تو جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ختم ہوا اور یزید نے خلافت کے لئے لوگوں سے کہا تو یہ پیغام خانوادہ رسول تک بھی پہنچا کہ آپ بیعت کریں اور اس کی کوئی شہرت اور رپوٹیشن اچھی نہیں تھی اور یقین جو اس کی شہرت کی بنیاد پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو خلافت کا مستحق نہیں سمجھتے تھے یا بیعت کے لئے اس کے لئے تیار نہیں ہوئے ادھر سے لوگوں نے بھی لکھ لکھ کر بھیجنا شروع کر دی اہل عراق نے کہ آپ اس صورتحال میں ہماری نگاہیں آپ کی جانب جاتی ہیں آپ رسول اللہ کے اولاد ہیں مسلمانوں کے اجتماعی امور میں آپ سے زیادہ کون ان کا نگہبان ہو سکتا ہے تو خط لکھنا شروع کیا کہ آپ آئیں اور آپ آ کر یہاں اصلاح احوال فرمائیں تو آپ نے اب خود جانے کی بجائے چچزاد بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیجا کہ جاؤ تم دیکھ کرو کیا صورتحال ہے لوگ جو اتنا بلا رہے ہیں جب مسلم ابن عقیل وہاں پر پہنچے تو لوگوں نے بیعت کرنا شروع کر دی اور یہ تعداد آنن فانن دس ہزار بارہ ہزار سولہ ہزار اٹھارہ ہزار تک جا پہنچی جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں تو جب پتا چلا عرباب اقتدار کو ان لوگ بھیجے کہ جا کر ان لوگوں کو دھمکاؤ یہ کیوں یہ کیا کر رہے ہیں تو جب دوسرے لوگ آئے ان کو سمجھانے کے لیے تو بیعت والوں نے ساتھ چھوڑنا شروع کیا اور جس ہزاروں کی تعداد میں یہ ساتھ ہوئے تھے اسی ہزاروں کی تعداد کے ساتھ ہی واپس ہونا شروع ہو گئے اور ہوتے 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 کہتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک میں ابن عقیل کے ساتھ تیس بندے رہے گئے اور رات کو تیس بھی نہیں تھا اکیلے تنہاں کھڑے اتنے تنہاں تھے کوفہ کے اندر کہ کہتے ہیں رستہ اور گلی بتانے والا کوئی نہیں تھا کہ یہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کا چچہ زاد بھائی اور حضور کے بھی رشتہ دار کہ یہ اس کو رستہ جس کو دعوت دے کر بلایا ہے اہل عراق نے کہ اب یہ بتاؤ کہ اس کو رستہ بتاؤ گلی سے کہاں نکلے گئی بہرحال ان کو وہ گرفتار ہوئے اور ان کو شہادت ہوئی اور انہوں نے پیش شہادت سے پہلے اس بات میں وہ چونکہ ایک پیغام تو اٹھارہ ہزار لوگوں کی اور ہزاروں لوگ کے ساتھ ملنے کا پیغام تو حضرت حسین کو جا چکا تھا اور کہ بہت وہاں پر تو لوگ اس پر ہیں تو آپ سفر بھی فرما چکے تھے آپ کے سفر کا مدینہ منورہ سے سفر فرمانے کا منظر بھی بڑا عجیب و غریب جو آپ مدینہ سے جا رہے تھے اور خواتین اور مستورات بھی ساتھ تھی تو سب سے پہلے اپنے ججے ابن عباس عزی اللہ تعالی نے روکا اور کہاں کہ مت جائیے جن لوگوں کے بھروسے پر آپ جا رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کی ساتھ سے تنگ آ کر آپ کے والد موت کی دعا مانگا کرتے تھے یہ وہ بے وفا طبقہ ہے لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں میں جاؤں گا عبداللہ ابن زبیر نے روکا اور بہت کہاں کہ آپ نہ جائیں آپ نے فرمایا کہ نہیں میں جاؤں گا ابن عمر آئے سیدہ عمر کے بیٹے انہوں نے روکا فرمایا کہ آپ مت جائیں اور ان کا نہیں میں جاؤں گا ابن عمر آپ کو گلے سے لگایا اور داڑی پر ہاتھ پھیرا اور رو پڑے بہت رو کر کہا کہ ایک شہید کو میں رخصت کرتا ہوں یہ پتا تھا کہ اب یہ اس طرح جائیں پھر ابن عباس نے کہا کہ خواتین کو نہ ساتھ لے کر جائیں اس پر بھی وہ بھی سیدہ حسین ابن عزی اللہ تعالیٰ پر ایک کیفیت تاریت تھی آپ چلے رستے میں یہ پیغام آ گیا کہ مسلم ابن عقیل کے ساتھ کیا ہوا اور سارا قصہ پتا تھا مگر اس تصویر استقامت نے اس پر اپنا معاملہ رکھا نہیں کہ یہ صورتحالہ کا پھر بھی میں سفر جاری رکھوں فرزدق ایک بہت مشہور عربی کا شاعر ہے فرزدق وہ رستے میں ملا تو آپ نے اسے پوچھا کیا حال ہے اہل عراق کا تو فرمایا ان کے دل آپ کے ساتھ اور تلواریں آپ کے دشمنوں کے ساتھ ہیں عجیب ایک جملے میں اسے تعبیر کی کہ یہ وہ لوگ ہیں دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں آپ کے دشمنوں کے ساتھ ہیں مطلب یہ کہ وہ آپ کے خلاف اس سے اندازہ لگائیں نہیں وہ حق پر حسینی کو سمجھتے ہیں مگر استقامت نہیں بڑی عجیب بیبسی کی تصویر تھی اس طرف خواتین ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کی بے پردگی ہو ایدھر شیرخوار بچے ہیں اور پھر جوان ہیں سارے کے سارے اور یہ رسول اللہ کی اولاد ہے ساری کی سارے اور ایک کے بعد ایک گرہ ہے ایک کے بعد ایک گرتا ہے خیموں کی طرف کوئی بندہ جاتا نظر آتا ہے تو حسین نے ایک موقع پر یہ جو حر کی حر جو دوسرے لشکر سے ادھر آیا وہ ایک عجیب دعائی دی سیدہ حسین نے کہ آج کوئی نہیں ہے جو جو رسول اللہ کی اولاد کا ساتھ دے یہ کہا تو اس پر ایک ادھر سے ایک لشکری حر کے نام سے تھا وہ اٹھا اور اس نے اسی وقت ادھر سے نکل کر ادھر آ گیا کہا کہ میں آج ادھر اس امید پر آ رہا ہوں کہ شید بروز قیامت آپ کے نانا کی شفاعت ہو جائے کہ شفاعت نصیب ہو جائے اس امید پر آج آپ کے ساتھ تو جب وہ ادھر آئے وہ بھی شہید ہوئے سیدہ حسین بھی شہید ہوئے علی اکبر بھی شہید ہوئے میں نے اس دارس کیا کہ چھے بھائی حسین کے دو بیٹے تین بھتیجے حسن کے بیٹے جعفر تیار کے بیٹے عقیل کے بیٹے پوتے یہ سب اس میں شہید ہوئے جن بیس بائیس افراد تو خود خانوادہ رسالت کے لوگ ہیں اور باقی دوسرے ساتھی ساتھ تو جب ان کا سر کاٹ دیا اور دو تین دن تو یہ لاشیں وہیں پڑی رہی اس کے بعد ان کے جسد کو دفن کیا گیا اور سر ان کا ابن زیاد کے دربار میں بھیجا گیا تو کہتے ہیں جب ان کا سر دربار میں آیا تو وہ بڑی تکبر کے ساتھ تخت پر بیٹھا ہوا تھا چھڑی کے ساتھ آپ کے ہونٹوں کو چھڑی کی نوکے مار رہا تھا تو اس مشہور صحابی زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ وہاں کھڑے تھے تو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ رک جا خدا واحد لا شریق کی قسم میں نے ان ہونٹوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونٹوں کو بوسا دیتے ہوئے دیکھا ہے ان ہونٹوں کو میں نے دیکھا یہ منظر کے رسول اللہ نے ان ہونٹوں کو بوسا دیا اس چھڑی کو ہٹا ان ہونٹوں سے یہ پیغام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی قربانی ہر مسلمان سے اس استقامت کا مطالبہ کرتی ہے کہ جس کو تم حق سمجھو قرآن و سنت کی روشنی میں جس بات کا حق ہونا تیہ ہو جائے اس کی حمایت اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے لئے بڑی سے بڑی قربانی سے دریغنی کرنا ہے